فہمِ قرآن موضوع اسلام میں جان کا تحفظ معاشروں میں امن کی زمانت قساس میں زندگی سورہ البقرہ آیات نمبر 178-189 موسیقی تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قساس کا حکم لکھ دیا گیا ہے آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی کو قتل کیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتقب ہو تو اس عورت ہی سے قساس لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے اقل و خرد رکھنے والو تمہارے لیے قساس میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قساس کا کوئی قائدہ نہ تھا لہذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو برس ہا برس تک جاری رہتی تھیں اس کی صرف یہی وجہ تھی طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کرتے اور ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردم بلکہ بساوقات پورے قبیلے کو ہی تحس نحس کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے برعکس مقتول اگر کوئی ادنا آدمی اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے اور یہ بات صرف اس زمانے میں خاص نہیں تھی بلکہ آج کی محذب حاکم قوم بھی یہی کچھ کرتی ہیں قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف قساس کا فیصلہ صادر کر سکے اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی پوری قوم کی خیر نہیں انہی خرابیوں کے صدیواب کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون اس آیت سے اللہ تعالی نے قساس کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا کیونکہ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانہ عام ہو جائے تو تمدن کی جڑھ کٹ جاتی ہے لہذا قساس کو واجب قرار دیا گیا قرآن حکیم ایک دوسرے مقام میں فرمایا کہ ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے اور اس آیت کا روح سخن اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت کی طرف ہے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق کا ضرور قساس لے خواہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قساس لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دنیاوی مفادات کی خاطر یہ قتل ہی ورسا کے امع سے ہوا ہو یا انہوں نہیں کیا ہو جو بھی صورت ہو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے جو دیت کی ریائت بیان فرمائی تو یہ اختیار صرف مقتول کے ورسا کو ہے کہ اگر وہ جان کا قساس لینے کے بجائے نرم رویہ اختیار کریں اور دیت لینے یا بلکہ معاف کر دیں تو اس سے قاتل کی جان بخشی اور قاتل اور اس کے خاندان پر احسان ہوتا ہے جس سے آئندہ کے لیے مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے اور یہ سب معاملات حکومت کی وساطت سے ہی تیہ ہوں گے مگر مقتول کے ورسا کی مرضی کے مطابق تیہ کیے جائیں گے فمنعتدہ بعددالک کا مطلب ہے یعنی اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہو تو زیادتی کی بہت ساری شکلیں من سکتی ہیں کہ مقتول کا وارث وقتی طور پر دیت لے کر مالی فائدہ حاصل کر لے اور جب کبھی موقع ملے تو قاتل کو بھی مار ڈالے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل اور اس کے ورسا حکومت کے دباؤ کے تحت دیت ادا کر دیں مگر بعد میں ان پر کسی نئے ظلم چوری یا ڈاکہ وغیرہ کی سکین تیار کرنا شروع کر دیں تو ایسی تمام صورتوں میں وہ اللہ کی غضب کے مستحق ٹھہریں گے تو ثابت ہوا کہ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قساس کی تنفیظ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورسا کو ہے اسلامی نظام میں کسی استدر یا افزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی قانون تعذیرات میں قتل تک کا معاملہ راضی نامہ کے قابل ہے مقتول کے ورسوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں یادیت لے لیں اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اسرار کریں ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ چاروں اماموں اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی ایک نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دیے جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ میں ایک شخص کو سات لوگوں نے مل کر مار ڈالا تو آپ نے ان سب کو قتل کرا دیا اور فرمایا کہ اگر سنعہ کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے تو انہ کی ساتھ میں سب کو قتل کرا دیتا اور آپ کی اس فرمان کے خلاف آپ کے زمانہ میں کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا پس گویا اس پر اجماع ہو گیا پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے اکلمندو قساس میں زندگی ہے یعنی نسل انسانی کی بقا ہے اس میں حکمت عظیمہ ہے گوبظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہوا تو دو میرے لیکن اگر سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کا سبب ہے جب قاتل کو خوف ہوگا کہ میں بھی قساس میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہ ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون کے ساتھ نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے میں نہائیت امن و سکون رہتا ہے اور اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے جہاں قتل کا جرم نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید بھی ہے کہ جو اس وقت بھی دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکسرت پائی جاتی ہے جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا یعنی زیادتی کی طرف کہ ایک کے بدلے بوسوں کو قتل کر دو پورا قبیلہ قتل کر دو اسی طرح ایک دوسرا گروہ افو کے پہلو میں تفرید کی طرف گیا ہے اس نے صدا موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفر تنگیز چیز سمجھنے لگے ہیں اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوک کر دیا قرآن اسی پر اہلِ اقل کو مخاطب کر کے تنبیح کرتا ہے کہ قساس میں سوسائیٹی کی زندگی ہے جو سوسائیٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سامپالتی ہے تمہیں قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشروں میں قساس کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین